Hello everyone, you are welcome to class. آج ہم بھارت کے دروں کے بارے میں پورا دیکھیں گے کہ جتنی درے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی questions پوچھا جاتا ہے چاہے اتراخن کی جیوگریفی کی بات کریں یا world کی جیوگریفی کی بات کریں یا انڈیا کی جیوگریفی کی بات کریں تو جو درے ہیں passes ہیں دروں کو بولا جاتا ہے passes جہاں جہاں درہ لکھا ہے وہاں وہاں passes کریں گے تو اپنے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ یہ آپ لوگوں کے نام ہے اور نام آپ لوگوں کو انگلیش میں سیم رہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا map ہے اسے آپ لوگ practice کر سکتے ہیں تو یہاں سے اگر ہم نیچے سے شروع کریں تو آپ لوگوں کا پال گھاٹ اور شین کوٹا در رہا ہے دو ہی در رہے یہاں پہ آپ لوگوں کو یاد رکھنے ہیں پال اور شین تو سیدھے سیدھے آپ لوگ ایک نام بنا دیجئے پال شین اور پال شین کہاں رہتے ہیں یہاں نیچے رہتے ہیں پال شین اس کے علاوہ ہے آپ لوگوں کو بھور گھاٹ دھر رہا اور تھال گھاٹ ٹھیک ہے تو بھور مینس ہوتا ہے صبح تو بھور کی تھال کہاں پہ ہے یہاں پہ آپ لوگوں کا مہاراشت آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو مہاراشت بھور کی تھال یا تھالی صبح کی تھالی کیا ہے آپ لوگوں کی مہاراشت میں کھائی جائے گی اس طرح سے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے روہت ٹھیک ہے روہت کہاں سے ہے آپ لوگوں کا ہریانہ سے ہے بار لچا شپ کیلہ درہ آپ لوگوں کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہوں گے ہیماچل آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پر ہریانہ نہیں ہیماچل اور ہیماچل میں آپ کا روہت ہیماچل کا ہے اور شپ کیلہ کی جگہ آپ کو شپ ہیلا یاد رکھنا ہے ہیماچل یہ باقی چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہوں گے نیتی ہو گیا درہ لپلک ہو گیا مانا ہو گیا یہ تو ہمارے اترہ گھن میں ہیں آلڑی بہت اچھے سے یاد ہوں گے سبی لوگوں کو تو بارہ لچا ہیماچل کا ہے اب بات آتی ہے کہ جو پیر پنجال ہے جو جلہ ہے اور بنیحال ہے یہاں پر آپ لوگوں کا کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کو جمعو این کشمیر میں یاد رکھنے ہیں تو اس میں ہے کیا کہ کوئی اپنے ننیحال جا رہا تھا اس طرح سے ٹھیک ہے اور وہ کس میں جا رہا تھا کار میں جا رہا تھا پھر اس کا کیا ہوا کہ اسے جو جلہ ملا اسی جلے میں گھسنے لگ گیا ہو ٹھیک ہے مطلب ادھر ادھر جا رہا ہے تو ننیحال جا رہا ہے کار میں جا رہا ہے جو جلہ میرا وہیں جا رہا ہے اب کیا ہوا کہ اس کو وہاں پر کافی تھنڈ لگی کیونکہ یہاں پر برف پڑی ہوئی تھی تو ہم بولتے ہیں کہ بھرجی بن گئی اس کے ہاتھوں کی اور پھر اس کو پیڑا ہونے لگ گئی پیر پنجال تو یہ سارے کے سارے درے کا ہیں آپ لوگوں کے یہاں جمعو کشمیر میں ہیں تو جمعو کشمیر جب آپ لوگ یاد کر رہے ہوں گے تو آپ لوگ اسی طرح سے یاد کرنا ہے کہ جو یہ آدمی ہے ٹھیک ہے یہ اپنے کہاں جا رہا ہے ننیحال جا رہا ہے تو ننیحال سے بنیحال ہو جائے گا پھر وہ اپنے کار سے جا رہا ہے پھر وہاں اسے کیا ہوا کار میں وہ گیا تو وہ بھٹک گیا وہاں سے تو اسے جو جلہ ملا اسی جلے میں وہ گھس گیا اور پھر تھنڈ اتنی تھی وہاں پر کہ اس کی ہاتھوں کی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ برجی بن گئی برجیلا ٹھیک ہے اور اسے کافی پیڑا ہونے لگی تو اس طرح سے آپ لوگوں کو پورے جو دررے ہیں وہ یہاں کے یاد ہو جائیں گے اب بات آتی ہے کہ کئی لوگ کہیں گے کہ کچھ دررے ابھی چھوٹ گئے ہیں تو اس میں لگ بھگ آپ کے جو important دررے ہیں وہ جو پوچھے جاتے ہیں وہ ہم نے شامل کر دیئے ہیں اب آپ اگر لسٹ بنائیں گے درروں کی تو لگ بھگ dates دررے ہیں جو آپ لوگوں کو پڑھنے پڑھیں گے یاد کرنے پڑھیں گے چھوٹے موٹے تو ان کی جگہ آپ لوگ ان کو یاد کر سکتے ہیں practice کر سکتے ہیں ناثولا دررہ ٹھیک ہے ناثولا اور جیلے پلا تو ناثو جیل یہ آپ لوگوں کو سکم میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ناثو جیل یہ آپ لوگوں کا سکم میں ہے بومڈلا بومڈلا ینگیاپ اور دیفو دیفو ینگیاپ بومڈلا یہ آپ لوگوں کے کہاں ہیں عروناشل پردیش میں ہیں اور تجو درہ کہاں پہ آپ لوگوں کا مڑی پور میں ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تجو مڑی تو تجو مڑی کس طرح سے یاد کیا تھا ہم نے کہ اگر ساپ ہے اس کے سر میں جو ہے مڑی ہے اور اس کا نام کیا ہے تجو ٹھیک ہے تو ہم یاد کر سکتے ہیں آپ لوگ کی جو ساپ کے سر میں مڑی ہے اسے آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے کہ تجا لاکے یہ مڑی ہے جو یہ تجا ٹھیک ہے لینے کے لئے کیونکہ ساپ کے اوپر یہ مڑی رکھی ہوئی ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ جو ڈیٹیلز ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں جو کیندریہ ہم بات کریں کہ جو ہمالیہ کے پروتی راجیوں میں ہی درے پائی جاتے ہیں اور جو کیندریہ شاشت پردیش ہے آپ لوگوں کا جمہو کشمیر اور جو راجیہ ہے آپ لوگوں کے ہمالیہ چل پردیش اتراخان سکم ارونہ چل پردیش اور منیپور یہاں پر کیا ہوتے ہیں ہمارے درے ملتے ہیں پرائی دی پی بھاگ میں پرائی دی پی کا مطلب ہوتا ہے جو نیچے والا حصہ ہے آپ لوگوں کا انڈیا کا اس میں اگر ہم دیکھیں تو مہاراست اور نیچے کیرل میں ہی آپ لوگوں کو درے دیکھنے کو ملتے ہیں جمہو کشمیر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کار لے کے وہ جا رہا ہے بنیحال جا رہا ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اور سمدر تل سے 5654 ہے اس کی تو 5654 5654 آپ لوگوں کو ہائٹ یاد رکھنی ہے اور یہ کاراکورم پروت شرنی میں ہی آتا ہے جو پہلا میں نے آپ لوگوں کو ایک شورٹ کٹ بتایا تھا ایک ادھیہ ننکو کل جا پی والا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کل جا پی ٹھیک ہے کل جا پی وہ آپ لوگوں کو یاد ہوا کاراکورم لڈاک جاسکر اور پیر پنجال شرنی تو یہ کاراکورم شرنی میں آتا ہے اس کے بعد ہے کہ یہ پاک کبجے والے کشمیر اور چین کو جوڑتا ہے جو جلہ درہ اوپر سے آپ لوگوں کو پکچر آئیزیشن سے یاد آ رہا ہوگا جب بھی آپ پڑھائی کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں اس کو تو آپ لوگ پکچر آئیزیشن بلکل دماغ میں رکھئے کہ کونسی چیزیں کہاں پر ہیں جو جلہ کیا ہے اس کی اوچائی ہے آپ کی 3528 تو دو کی کم سے کم آپ لوگ یاد رکھ لیجئے فرسٹ کی اور سیکنڈ کی کشمیر گھاٹی کو لہے سے جوڑتا ہے تو کوششن کئی بار اس طرح سے آتا ہے کہ کونسا درہ جو ہے وہ کشمیر گھاٹی کو لہے سے جوڑتا ہے تو جو جلہ ہے وہ کیا کرے گا کشمیر گھاٹی کو لہے سے جوڑتا ہے جاسکر جو ہے پروس شرنی میں آتا ہے تو جو جلہ جاسکر جوجلہ کہاں آ رہا ہے جاسکر میں آ رہا ہے کراکورم کہاں آ رہا ہے کراکورم میں ہی آ رہا ہے اس کے بعد آتا ہے پیر پنجال پیر پنجال درہ اس کی سمدری اونچائی یہ ہے آپ لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پیر پنجال میں ہی آئے گا اور پلگاؤں سے کوٹھی جانے کا راستہ اسی پر بنا ہوا ہے بنیحال درہ تو بنیحال درہ کو کافی بار پوچھا جاتا ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ کوششن ہے وہ ہے کہ جمعوں کو شرین اگر سے کون سا درہ جوڑتا ہے تو درہ یوزولی ہوتے کیا ہیں یا پاسیج کیا ہوتے ہیں کہ جو پہاڑیاں ہوتی ہیں ان کے بیچ سے کوئی راستہ ہوتا ہے جواہر سرنگ اسی درہ میں بنی ہوئی ہے تو بنیحال کیا ہے جواہر سرنگ اسی درہ میں بنی ہوئی ہے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ جب وہ اپنے ننیحال جا رہا تھا وہ جواہر سرنگ سے ہوتے ہوئے جا رہا تھا بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ اب ہم جو شورٹ کٹ ہم نے یاد کیا اسے ہم فل کرنا یہ ایک ٹیکنیک ہے کہ جیسے ہمیں ایک لائن یاد ہو گئی کہ جو وہ اپنے ننیحال جا رہا تھا تو کس طرح سے جا رہا تھا تو جب ننیحال جا رہا تھا تو اس راستے میں اس کو اور کیا کیا ملا تو جواہر سرنگ سے ہوتے ہوئے جانا پڑا اسے اور وہاں پہ جو راستہ ہے انہ ایچ ون اے ہے اس طرح سے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے برجلہ درہ اس میں کیا ہے یہ سرنگر کو گلکت سے جوڑتا ہے ہمچل پردیش میں تین مہتپورن درہ ہیں بارالاچہ یا بارالاچہ لا بھی اسے بولا جاتا ہے اور یہ جاسکر پروت شرنی میں ہے منڈی کو لہے سے جوڑتا ہے منڈی کو لہے سے جوڑتا ہے شپ کیلہ شپ ہیلہ ہمیشہ اس کو اسی طرح سے یاد کیجئے آپ شپ کیلہ کو ہمیشہ شپ ہیلہ ہی بولی ہے تو ہمچل پردیش آپ کو ہمیشہ کے لئے یاد ہو جائے گا یہ شملا کو تبت سے جوڑتا ہے اور یہ جاسکر سرنی میں ہی آتا ہے ستلوج نجی بھارت میں اسی کے پاس سے پرویش کرتی ہے تو جو شپ ہیلہ ہے یا شپ ہیلہ درہ ہے اسی سے آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ ستلوج ندی آتی ہے روحیت جو روحیت ہے وہ کہاں کا ہے وہ ہمچل کا ہے یاد آپ کو اس طرح سے ہو جائے گی یہ منالی کو لحے سے آپس میں جوڑتا ہے اتراخن کی بات کریں تو لپلیک یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہے یہ جو ہے پتھورا گڑ کو طبت کی تکلا کوٹ سے جوڑتا ہے یہ درہ جو آپ لوگوں کا لپلیک درہ ہے یہ مانسوروور یاترہ کے لئے وشیش مہتو رکھتا ہے یہ درہ بھارت کے کیلاز پروت اور مانسوروور جانے والی یاتریوں کا وشیش روپ سے استعمال ہوتا ہے تو یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو کیلاز مانسوروور جو ہے وہ لپلیک درہے سے related اس کا relation ہے لپلیک ٹھیک ہے next we have done this مانا درہ اتراخن کے مانا گاؤں کو یہ تبت سے جوڑتا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو انتیم گاؤں ہیں وہ مانا ہے نیتی یہ بھی اتراخن کو تبت سے جوڑتا ہے اور سکھ میں دو درہے جو ہیں وہ پرمک ہے یا درہے کو لا کہاں پر کہا جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے سکم میں یہ کافی سامرک مہتو رکھتا ہے نات اللہ درہہ اور دوسرا آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ 1962 میں جب بھارت چین کا یہ دو ہوتا ہے تو اسے بند کر دیا گیا تھا اور 2006 میں اسے بیاپار کے لئے پناہ کھول دیا گیا تھا اور جو بھارت چین کا بیاپار ہوتا ہے لگ بگ 80% بیاپار جو ہوتا ہے بزنس جو ہوتا ہے اسی درہے سے ہوتا ہے پھر آتا ہے جیلے پلا تو جیلے پلا کیا ہے وہ سکم اور بھوٹان کو آپ اس میں جوڑتا ہے اور تیستہ ندی نے اس کا نرمان کیا ہے جیلے پلا تو آپ لوگ اسے یاد رکھیں تیستہ ندی کا ریلیشن کس سے ہے جیلے پلا ہے تو آپ اس طرح سے یاد رکھیں کہ جو تیستہ ندی ہے وہ جیل کی طرح رہتی ہے جیل جیل جیسے ہم بولنے لیکویڈ ہوتا ہے اسی طرح جیل ہے تو جیل تیستہ اروناچل پردیش اس میں تین پرمکھ ہیں اس میں بومڈیلا ہے یہ توانگ کو تبت سے جوڑتا ہے توانگ کو تبت سے جوڑتا ہے اور توانگ میں ایک پرشد بارد مٹ ستھاپت ہے بس آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ جو بومڈیلا ہے وہ کہاں ہے اروناچل میں ہے یانگیاب یانگیاب جو درہ ہے اسے برہمپتر ندی بھارت میں پرویش کرتی ہے تو اس لئے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کیا ہے آپ لوگوں کا برہمپتر ندی دیفو درہ دیفو درہ اروناچل پردیش اور میامار کے بارڈر پر ہے مانیپور میں توجو درہ ہے جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب بھی مانیپور کی بات آتی ہے مانی سے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے اب ہم کہیں گے کہ تُو جا ٹھیک ہے لینے کے لئے تو مانیپور میں یہ آپ کا ہے امفال کو مانیپور سے جوڑتا ہے کیلہ میں آپ لوگوں کا پال ہے پالگھاٹ درہ ہے اور یہ کیرل کویم بٹور کو آپس میں جوڑتا ہے انہ ملائی اور نیلگری کی جو پہاڑیاں ہیں وہ پالگھاٹ درہ پر ہی ہیں نیکسٹ آپ کا مہاراست میں ہے میں نے کہا تھا بھور کی تھال بھور کی تھال میں صبح کی جو تھال ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو یاد ہو چکی ہوگی کہ کہاں پر ہے اور اگر آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ لوگوں exactly دکھنا چاہیے کہ جو بھور گھاٹ ہے اور تھال گھاٹ ہے وہ کہاں کہاں پر ہیں تو اسی کے ساتھ ہم اس چیپٹر کو ختم کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے چیپٹر میں